اسی اکڑ اسی تھسک اور اسی انداز میں ڈان شہاب الدین آج گیارہ سال بعد جیل سے رہا ہوئے جو اس ڈان کی پہچان ہے باہر نکلے تو سمرتکوں کا حجوم تھا زبان پر اس سیاسی سرپرستی کا ذکر تھا جس کی بدولت انہیں جرم کی دنیا سے سیاست کا سفرتے کیا تھا آج ہم آپ کو اس ڈان کی کہانی بتائیں گے جس کے نام سے علاقہ تھر رہتا ہے جس کے نام سے کامپتا ہے کیوں ہیں شہاب الدین کا ایسا آتنک لوگ آپ دیکھیں اس خاص رپورٹ میں کبھی ایک سیتالیس کے خوف سے بیہار کو سن کرنے والا کوکھات گینگسٹر محمد شہاب الدین جب گیارہ سال بعد سلاکھوں سے باہر نکلا تو بدن پر سفید کرتا پیجامہ تھا بائیں ہاتھ میں لفافہ تھا باہر ہزاروں سمرتکوں کا حضوم تھا سیکڑوں گاڑیوں کا قافلہ تھا اسی ہنک اور تھسک کے ساتھ جیل سے نکلا شہاب الدین جو گیارہ سال پہلی تھی بے گناہوں کو تیز آپ سے نہلانے والے بیہار کے ویلن کا استقبال کرنے والی اندھی بھیڑ زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی بھول مالائیں کل دستے لیے پوسٹر اور زمانے بھر کے کیمری یہ سب اس شخص کے لیے تھا جس کے دامن پر گناہوں کی داگ ہیں جس پر نہ جانے کتنے گھروندے اجاننے کی آروپ ہیں بھاگل پر چیل کے باہر کیمرے پل پل کی تصویروں کو قید کر رہے تھے یہ بیہار کے باہو بلی شہاب الدین کا گیارہ برسوں بعد آزاد ہوا میں جو شخص ویرودھی کو تیزاب سے نہلانے کا سزا یافتہ ہو جو تیزاب کانڈ کے چشمدید کی ہتیا کے آروپ میں جیل میں بند رہا ہو جو کبھی کھلیاں ایک 47 لہرہ کر بیہار کے ایک صوبے میں سمانانتر سرکار چلاتا ہو آخر وہ سنگین سے سنگین اپراد کے باوجود جیل سے رہا کیسے ہوا یہ سوال قائم تھا لیکن رہائی کے بعد شہاب الدین نے اپنے اکڑ والے انداز میں اپنی سیاسی سرپرستی کا قبول نامہ کر کے ان سوالوں کا جواب دے گیا اسٹیٹ جانتا ہے اور ہم کو لگتا ہے جو مجھے دیس میں جانتے ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ رہیں گے اور کس کے ساتھ رہے ہیں اس میں تو کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں یہ جواب نہیں چیلنج تھا بیہار کے ویلن کا جس شہاب الدین کے نام سے لوگ تھر رہتے تھے آج جب اس مافیا ڈان کو تیزاب کانڈ کے گواہ اتیا کانڈ میں زمانت ملی تو وہ تھسک اور ہنک کے ساتھ بھاگلپور سے باہر آیا آٹھ گھنٹوں کے سفر کے بعد سیوان پہنچا جگہ جگہ موجود سمر تھک پھول مالہ لے کر زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے اور اپنے آتنک راج سے صوبے کو دہلانے والا شہاب الدین اپنے شکتی پردشن پر اترا رہا تھا گارہ سال چیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہنے اپنی کرتوتوں کے چلتے چیل تر چیل چک کر کٹنے اور مقدموں میں سزای آفتہ ہونے کے باوجود شہاب الدین کے اندازے بیان میں کوئی فرق نہیں آیا اسے آج بھی اپنے آپرادی کا تیت پر کوئی رنج نہیں تھا اپنے نام کے خوف کا کوئی ملال نہیں تھا جس میں سیوان کے لوگ شہاب الدین نہیں اسے صاحب پکارتے ہیں بلکہ وہ صاحب کے انداز میں ہی رہنا چاہتا ہے جو اس کے بجود کی پہچان ہے ہمیں اپنے آپ کو پریورتن کرنے کی کوئی آسکتا ہے ہی نہیں اگر ہمارے لوگ اگر ہم کو اس روپ میں پسند کرتے ہیں اس روپ میں آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہے نہیں کہیں کچھ یہ کرییٹیڈ بائی میڈیا ہے کرییشن بائی میڈیا تو اگر اس اسی روپ میں پسند کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ میں اسی روپ میں رہوں اسی معاملے میں میں نے رہا نہیں ہوا ایک بھی ویٹنس بتا دیجئے جو ہسٹائل ہوا ہو ایک ویٹنس بتا دیجئے جو اس نے کہا ہے کہ مجھ پر پریشر دیا گیا ہے کہ آپ گواہی میں دیجئے ایک ویٹنس تجاب کانڈ میں تو ایک گواہ کی ہتیا ہی ہو گئی شاہب الدین چیل میں ان لوگوں کے ہٹ لسٹ بناتا تھا جو اس کے نشانے پر ہوتے کہتے ہیں پترکار راجدیو رنجن ہتیا کانڈ بھی اسی کا نتیجہ تھا یہی ہے 16 دسمبر 2014 کو اخبار میں چھپی راجدیو رنجن کی وہ ریپورٹ جس کے بعد سریعام اس پترکار کو سیوان میں گولیوں سے بھون دیا گیا آج شاہب الدین اس آروپ سے انکار کرتا ہے ایسے لیسٹ پبلیس بھی ہوتے ہیں کیا کھپیا بیواغ کو ایسے لیسٹ ملی تھی وہی تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب پترکار کو ند کر کے ہم نے اس کھپیا بیواغ کے لیے پبلیس کر دیا لیک ہو گیا وہ اتفاق ہے کہ اس پر جھانچ ہونی چاہے کہ وہ کھپیا بیواغ ہے کہ اس لیے کہ جب سرکار نے پوچھا تو سب نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے پترکار راجدیو رنجن ہتیاکان تو سیوان میں شاہب الدین کے آتنگ کا ٹریلر تھا سوال تو یہ ہے کہ شاہب الدین کے جس آتنگ سے سیوان تھر راتا تھا کیا وہ پھر لوٹنے والا ہے آج سیوان میں ان چہروں پر شاہب الدین کی گھرواپسی کے خوف کا ایک سایہ ہے جو اتید کے آتنگ کے پھوک تو بھوکی ہے اس پتا کا گلہ روانسہ ہے جس کے دو بیٹوں کو شاہب الدین نے دو ہزار چار میں تیزاب سے نہلا کر مارا تھا اور اس کانڈ کے اکلوتے گواہ اور بیٹے راجیو روشن کی بھی دو ہزار چوتھا میں سریعام ہتیا کروا دی درسل ستہ کے سرپرستی میں سیوان کے باہوبالی کا آتنگ بیہار کی سرحدوں سے باہر بھی تھا دو ہزار ایک میں اپنے افسر کی پٹائی پر کاروائی کے سلسلے میں پولیس جب پرتاپور پہنچی تو اس کا سامنا شاہب الدین کی اصل طاقت سے ہوا انساس رائفر رکھنے والی بیہار اور یوپی پولیس جب گاؤں پہنچی تو اس کا سامنا شاہب الدین کی آٹومیٹک رائفلوں سے ہوا شاہب الدین سمرتکوں اور پولیس کے بیچ قریب تین گھنٹے تک گولی باری ہوئی دو پولیس کرمیوں کے ساتھ آٹھ گرامین مارے گئے لیکن پولیس پرتاپور گاؤں میں قدم نہیں رکھ پائی موقع سے پولیس کو تین ایک اے سینتالیس بھی برامت ہوئیں انڈیا ٹی وی کے شو آپ کی عدالت میں شاہب الدین بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیاروں کا پورا زخیرہ ہے آپ جان کر چونک جائیں گے کہ سیوان کے شاہب الدین کے سلطنت کے خلاف جس نے آواز اٹھائی اس کا کام تمام ہو گیا لیفٹ اور سی پی آئی مالے کے ساتھ ان کی عدوت کے قصے سیوان کے ڈی اے وی کالج سے ہی ملتے ہیں انیس سو اسی میں ڈی اے وی کالج سے راج نیت میں قدم رکھنے والے شاہب الدین لیفٹ اور بھاکپا مالے کی عدوت شروع ہو گئی اسی عدوت میں انیس سو سنتانوے میں جینیو چھاترسنگ کے ادھیکش چندر شکھر کو سیوان میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اس حملے میں شاہب الدین کے بہت قریبیوں کا نام سامنے آیا لیکن ان کے خواب پر کوئی لگام نہیں لگا عالم یہ تھا کہ انیس سو تیرانوے سے دو ہسار ایک کے بیچ سیوان میں بھاکپا مالے کے اٹھارہ سمرتھک اور کارکرتاؤں کو اپنی جان گوانی پڑی آپ جان کر چونک جائیں گے جس بلیک بک کے شکار معاملے میں سلمان خان جیسے ستارے عدالت کے چکر لگا رہے ہیں ویسا ہی سنگین اپراد کر شاہب الدین کو کوئی بچتاوا نہیں ہے یو پی میں ایسا پرادان ہے اور بیہار میں بھی کئی جگہوں پہ کلیکٹر کو یہ ادھکار دیا گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیر بھی کافی پابندی ہے لیکن جب مینیٹر ہو جاتا ہے تو سرکار کو ادھکار ہوتا ہے کہ اس کو پرمیٹ کرتی ہے یو پی میں ایسے ہی جو جانور فصل کا نقصان کرتے ہیں ان کو عام طور سے ڈسٹک میں سٹیٹ کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ وہ پرمیٹ کریں دراصل سیوان میں انیس سو چھیاسی سے دو ہزار چار تک شہاب الدین کی توتی بولتی تھی وہ خود قانون تھا خود عدالت اور خود جج لیکن شہاب الدین کے گناہ اتنے سنگین تھے کہ قانون کے ہاتھ لالو راج میں ہی ان تک پہنچنے لگی دو ہزار تین میں بیہار کے ڈی جی پی نے ایک ریپورٹ تیار کی اور اس ادھار پر شہاب الدین کے خلاف پرانے کیس پھر سے کھول گئے اور انہیں آتما سمرپن کرنا پڑا یہ تب ممکن ہوا جب شہاب الدین پر آئی ایس آئی کشمیری آتنکیوں اور الکایدہ سرشتوں کے کم بھیر آروپ لگے لیکن ستہ کے گلیاروں میں اس کی ہنک پنی رہی اور چیل میں رہکا شہاب الدین کی چرم کی دنیا روشن رہی 1986 میں کالج کے دنوں میں شہاب الدین کے خلاف پہلا آپرادھک مقدمہ درج ہوا لیکن اپنی دبنگی کے دم پر اس نے راجنیتی کا روک کیا اور جلد ہی 1990 میں آرجیڈی سے ویدھان سبا کا ٹکٹ حاصل کر لیا عالم یہ تھا کہ 2000 میں سیوان میں شہاب الدین کی سمانانتر سرکار چلتی تھی شہاب الدین کی مرجی ہی کانون تھا شہر کے ڈاکٹروں کی فیض سے لے کر جمین بیواد اور پاریوارک ماملے تک شہاب الدین کے دروار میں سلجھائے جاتے تھے جیل میں اس کی عدالت لگتی تھی آرجیڈی کی قریبی کی وجہ سے ستہ کی گلیاروں میں تیزہ بھلے شہاب الدین کی ہنک رہی ہے وہ آرجیڈی کا دو بار بدھائک رہا جب لالو پرساد نے 1997 میں آرجیڈی بنائی تو پھر اس کی توتی بھولنے لگی آرجیڈی کی ٹکٹ پر شہاب الدین 1997 سے 2004 تک چار بار بدھائک رہا سانسد رہا وہ جیل میں رہے کر بھی چناف جیت چکا ہے اس لئے آج بھی شہاب الدین آرجیڈی سے اپنے قریبی کا خلیام اعلان کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی شہاب الدین کی رہائی کی خبر آئی ویروڈھیوں نے اسے نتیش کمار کے سشاسن راج میں آرجیڈی کی کرپا کرار دیا باہو ملی شہاب الدین نے آرجیڈی سے اپنے رشتوں کو کبھی نہیں چھپایا آرجیڈی سپریموں لالو پر ساتھ یادو سے اس کا رشتہ 1990 سے بنا اور پھر بدستور قائم رہا چناف پرچار میں بھی لالو نے شہاب الدین کی تعریف کی لالو سے نجدیکی سے شہاب الدین کی ستہ کے کلیاروں میں ٹھسک بنی رہی یہی وجہ ہے کہ لالو پرسات اور نتیش کمار کے جگل بندی والی سرکار میں شہاب الدین کی رہائی ہوئی تو سوال سوشاسن پر اٹھے بیروتی کہہ رہے ہیں کہ سزایافتہ شہاب الدین کی رہائی سرکاری رہم کا نتیجہ ہے اور اس سے نیتیش کے سوشاسن کی پول کھلتی ہے لیکن آر جیڈی اسے عدالت کا فیصلہ بتاتی ہے پربری مہینے میں ہائی کوٹ اندردیس دیا تھا کہ راجیب روشن ہتیا کانڈ کا مقدمہ نو مہینے کی بھی ترس کا ٹرائل پورا کیا جائے لیکن نو مہینے میں ٹرائل پورا ہونا تو دور کی بات ٹرائل پرارم بھی نہیں ہوا تو اگر نتیج کمار چاہتے کہ شہاب الدین جل سے باہر نہ نکلیں تو راجیب روشن ہتیا کانڈ کا ٹرائل پرارم کرا دیا ہوتا اور اسی کا اللہ ملا شہاب الدین کو ان کو بیل مل گیا اسے میرا پہلا سوال نتیج کمار سے ہے کہ راجیب روشن ہتیا کانڈ کا ٹرائل پرارم کیوں نہیں ہوا کیوں ٹرائل پرارم نہیں کرا کر شہاب الدین کو بیل لینے کا اثر دیا گیا کہ بیل کوئی وشش پاٹی تو دیتی نہیں ہے اور جہاں تک نیالے کی بات ہے اگر ششیر مہدی جی کا اگر ترک دیکھا جائے پھر تو کوٹ کا معنی کرنے کا بات ہے اور دوسری طرف سے بی جی پی کے جتنے اپرادی چھوی کے لوگ اگر چھوٹتے ہیں یا ان کو بیل ملتا ہے تو کیا بی جی پی کے پارٹی لوگ دلواتے ہیں کیا بیل اب کون کیا آتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ اپنا جوڈیشری کا معاملہ ہے جوڈیشری کے معاملے میں کوئی کیوں ہستک شیپ کرے گا بھائی آر جی ڈی بھلے ہی رہائی کو عدالت کے آدیش تجوڑے لیکن یہ آروب بیمانی نہیں ہے کہ شہاب الدین کے رتبے کا ہی اثر تھا کہ اس کے سیوان جیل میں رہنے کے دوران آر جی ڈی کی منطری اس سے ملنے گئے ہنگامہ ہوا لیکن لالو کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں ہوا یہ شہاب الدین سے قریبی کا ہی اثر تھا کہ چھوٹے لال گپتہ بہرن اور ہتیاکان میں سزایافتہ ہونے کے بعد شہاب الدین کے چناؤ لڑنے پر روک لگی تو آر جی ڈی نے اس کے پتنی ہنہ شہاب کو لوگ سبھا گھٹی کر دیا حالانکہ اس چناؤں میں نردلی اومپرکاش یادو نے ہنہ شہاب کو ہرا دیا یہ اومپرکاش یادو تھے جسے کبھی شہاب الدین نے سریام پیٹا تھا آج اومپرکاش دعویٰ کرتے ہیں کہ شہاب الدین کے سیوان لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب شہاب الدین کے سیوان لوٹنے پر ترہ ترہ کے گیاس لگ رہے ہیں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ شہاب الدین کا آتنک راز لوٹے گا ان سوالوں کے بیچ شہاب الدین بے فکر ہے اسے اپنے داگدار اور گناہ سے بھرے اتحاس کا کوئی ملال نہیں یہ وہ اتحاس تھا جو تین دشک پہلے تک سیوان اس سڑکوں پر شروع گوا تھا نیٹیش چند انڈیا ٹی وی سیوان